بسم اللہ الرحمن الرحیم جانا آپ نے بہت سخت آف تائر میرے سے لڑ رہی تھی کہ آج جو ہے نا جلدی شور شروع کریں اور لائف شروع کریں میں نے کہا بیٹا بھی لائف تو ہم نہیں جا سکتے آپ کو پتا ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلمز ہیں خیر ہمارے صد موجود ہیں جی امرین علی دو تین چیزوں پہ ہم بات کریں گے پہلے ہی آپ کو بتا دیں ایک تو آبیسلی بڑی ہی مایوس کن خبر ہے کہ بی سی سی آئے بورڈ آف کرکٹ کنٹرول انڈیا کے جو سیکٹری ہیں جائشہ صاحب انہوں نے جناب واضح کر دی آج میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ نیا پریزیڈنٹ انہوں نے بی سی سی آئی کا الیکٹ کیا ہے روجر بینی صاحب جو ایٹی تری کا ورلڈ کپ جیتے تھے ان کو پریزیڈنٹ بنایا ہے اور سرف گونگلی جو آج ہم انڈیا کی ٹیم دیکھ رہے ہیں اور بڑی جو اپنے آپ کو تگڑی ٹیم ہے اس کے پیچھے سرف گونگلی کی خدمات کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ان کو ہٹا کے اور کہا یہ گیا کہ جی آپ کی کرددی جو ہے ی یعنی آپ کی پرفارمنس is not up to the mark اور کمال کی بات یہ کہ جائے شاہ جس کا کوئی کرکٹنگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہوم منسٹر جو انڈیا کے ہیں ایکشولی جو گورنمنٹ رن کر رہے ہیں امید شاہ جو پرائم منسٹر جو انڈیا کے ہیں موڈی صاحب ان کے جو دستراست ہے رائی دہن ہے ان کے وہ فرزند ارجمن ہے فرزند کہیں تو ان کے بیٹے ہیں تو وہ جناب ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے اور ایز پر فیر کے جائے شاہ صاحب نے اپنا رنگ ڈھنگ دیکھ دکھایا ہے اور اناؤنسمنٹ دے دیا ہے اس میں بات کریں گے امرین سے پوچھیں گے اب پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور کیوں پاکستان سے یہ حق لیا جائے کہ جی نیوٹرل وینیو پہ جائیں وجہ کیا ہے اس کے علاوہ کل بڑا زبردست ہم نے دیکھا کہ one of the living legends one of the greats 92 ورلڈ کب جب ہم جیتے تھے تو سنیل غوازکر صاحب پاکستان کے سپیشل گیسٹ بند کہتے ہمیشہ پوزیٹیو بات کرتے ہیں کل بھی وہ ہمارے ڈریسنگ روم میں گئے بابر آزم کو کیپ گفٹ کی جو بابر آزم کی آپ کو پتہ ہے ابھی برڈے گزری ہے شداب سے ملے ٹیم منجمنٹ سے ملے اور بابر کی بڑی تعریف کی کہ بڑے زبردست بیٹسمن ہے اور نے کہا بھائی دردر کان مت دریں اس کے علاوہ پاکستان اور اخوانستان کا وام اپ میچ ہے لاسٹ بیفور در 23rd ملبن میں جو میچ ہوگا پاکستان انڈیا کا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا اس کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ اور موضوع ہیں جس پہ اب کیا کرنا چاہیے انگلینڈ کی جو ہمیں کل وام اپ میں شکست ہوئی ہے کہ ہمیں اسے سنجیدہ لینے چاہیے اور ابھی آج ورلڈ کپ میں ہیٹ ٹرک کی ہے یو ای کے بچے نے لیک بریک ہے تین بالوں میں تین سری لنکا کی بکٹیں لیں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے السلام علیکم وآلیکم السلام تینکیو محسن بھائی لبا ہو گیا انٹرو لیکن ضروری تھا میں نے کہا لوگوں کو میرے ٹاپکس بتاؤں ضروری بہت تھا اور جس طرح آپ نے بتایا نا کہ میں غصے میں ہوں واقعی میں غصے میں ہوں جس طرح دیکھیں جو انسان مایوس ہوتا ہے اس کے کچھ آنسو ہوتے ہیں غم کے آنسو ہوتے ہیں تو اس طرح مسکرہت بھی ایسی غصے والی کچھ ہوتی ہے تو آج مجھے شدید غصہ ہے کہ جو بھارت نے جو بھارت کی طرف سے ہمیں آج میسج ملا ہے انفورچنیٹ واقعہ ہم بڑے خوش تھے کہ بھارت آ رہا ہے اور بڑی عرصے بعد ہم اس خوشی کا انتظار کر رہے تھے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے کس کے کہنے پر کیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ ٹیمز کو دیکھیں اچھی کوڈینیشن ہے آپ گراؤنڈ میں دیکھیں ویرات کو لی بابر آزم کو ملتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا کاری کٹھے پریکس کی ہے ویرات تھا بابر تھا رزوان تھا کٹھے نٹ میں پریکس کی ہے کل جب ہمارا وام اپ میچ تھا تو بھارت نے اس میں بڑا انٹرسٹ شو کیا دیکھا انہوں نے میچ جب اتنی تمام چیزیں ہماری سمیلہ ہیں اتنا ہم انٹرسٹ شو کرتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مجھے اس بات کی بلکل میری سمجھ سے باہر ہے کہ اچانک صحیح کہنا کہ جب ایشیا کباب کا سر پہ ہے اور آپ کہہ رہے کہ اب ہم نے پاکستان نہیں آنا تو یہ بڑا انفورچنیٹ واقعہ ہے بڑے عوام بہت خوش تھا سب سے بڑی بات دونوں ملتوں کے عوام خوش تھے مجھے نہیں سمجھ میں آتی جب بھارت کا عوام خوش ہے جب پاکستان کا عوام خوش ہے اور اچانک بھارتی میڈیا ہمیں یہ اور یہاں کوئی سیکیورٹی ایشیوز نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے سیکیورٹی ایشیوز اگر ہوتے تو دیکھیں بڑی بڑی ٹیمز یہاں پر نہ آتی ہیں بلکل بلکل ریسنٹی انگلینڈ کی ٹیم سترہ سال بعد پاکستان آتی ہے آسٹریلیا آئی ہے اس سے پہلے کتنی ٹیمز آئی ہیں اگر سیکیورٹی کا اتنا بڑا ایشیو ہوتا تو یہ ٹیمز یہاں سے بخیر و آفیت اپنے وطن کو نہ واپس جاتی ہیں انگلینڈ نے اپنے میڈیا بتایا کہ پاکستان نے ان کے کتنا اچھا جو ہے وہ میزبانی کی کتنا اچھا کھلایا کوئی ایک دن میں تو نہیں میچ ختمہ پوری سیریز کھیل کے گئے ہیں تو سیکیورٹی ساتھ میچ کھیل کے گیا ہے انگلینڈ ہسٹری میں پہلی دبا ہوا ہے بائی لیٹرل ساتھ میچوں کے سیریز یہاں پر یہ بات سیکیورٹی کو تو بلکل وجہ نہیں بنا سکتے آپ دیکھیں جب نیوزیلینڈ کے مابین یہ معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد بڑی چیزیں نیوزیلینڈ نے یہ بات کلیر بھی کر دی تھی تو یہاں پر سیکیورٹی کا مسئلہ اگر ہم بنائیں گے تو یہ بیجا ہوگا یہ یعنی کہ بلکل ہی ہم ایسا ہوگا اب آپ کیا سمجھتی ہیں جب بی سی سے آئی کے سیکٹری نے اوپن لی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج نیا پریزیدنٹ بنے ہیں روجہ بینی صاحب 83 کا ورلڈ کپ جیتے ہیں گونگلی صاحب کو اٹھایا گیا تو یہ تو پریزیدنٹ کا ایک وہ پروگیٹیو ہوتا ہے اس نے یہ ایسی بڑی یہ بڑی دیکھیں یہ صرف بات ایشیا کپ اور انڈیا اور پاکستان آنے کی نہیں ہے اس کے آپ اگر لانگ ٹائم میں دیکھیں تو دوزار پچیس کی چیمپنز ٹروفی بھی پاکستان میں ہے بے شک وہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے تو کیا انڈیا آئی سی سی کا چیمپنز ٹروفی کا ایونٹ بھی مس کرے گا یا انڈیا آئی سی سی کو فورس کرے گا کہ پاکستان سے جو ہے چیمپنز ٹروفی کے رائٹس لے کے کسی نیوٹرل وینیو میں دیے جائے آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت the ball is now directly in the court of Mr. Ramiz Raja chairman PCB پاکستان cricket board ابھی تک تو خموشی ہے ویسے تو جو ان کا میڈیا department ہے press releases دو دو منٹ بے بعد نکالتا ہے اب آپ کیا سمجھتی ہیں یہ گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے بلکہ جس وقت ہمارا شو ہونے رہو گا چار پان گھنٹے گزر چکے ہوں گے کیا وجہ آتا ہے کیوں چپ ساتھ لیا ہے کیوں اس قوم کی ترجمانی نہیں ہوئی کیوں جس قوم نے ورلڈ کپ جیتا ہے ورلڈ ٹوینٹی جیتا ہے چیمپنز ٹروفی جیتی ہے ایشیا کپ جیتا ہے جو دنیا کرکٹ کی ایک ریالیٹی ہے تو کیوں ہم خموش بیٹھے ہیں مجھے یہاں پر واقعی ایک سوالیاں نشان سب سے بڑا جو سوالیاں نشان ہے وہ پی سی بی کے اوپر ہے کہ وہ اس وقت اپنا موقع کیوں نہیں دے رہے ہم نیوٹرل وینیو پر جائیں کیوں کیوں جائیں بہت پہلی بات یہ ہم چیمپنز ہیں ہم نے اتنی سیریز جیتی ہیں ہم لوگ ایشیا کے فائنل میں آ چکے ہیں اور ریسنٹلی ایشیا کپ کھیلنے جا رہے ہیں ووم اپ میچز چلے ہیں ایشیا کپ کا آغاز ہو چکا ہے ووم اپ میچز سے ورلڈ کپ کا تو نیوٹرل وینیو کی تو یہاں پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہاں پر کیوں جائیں اور یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہماری سے شفٹ کرنے کی بات ہوگی جو ٹروفیز تو یہ بلکل بیجا بات ہے یہاں پر پی سی بی کو لینا پڑے گا کوئی سٹیپ یہ خاموشی سے کچھ بھی نہیں چلے گا یہ چوبیس کروڑ عوام کی ترجمانی کی بات ہے ترجمانی کی بات ہے اور یہ ان کی طرف سے بھی اگر میں میسے دینا چاہوں تو کی عوام کا میسے جیئرمن بی سی بی کو کہ وہ اس پر کوئی سٹیپ لیں تمام تر میڈیا ریپورٹ کر چکا ہے بھی ریسن ڈی شو شروع ہونے سے پہلے آپ بھی اپ ڈیٹ دے رہے تھے کافی دیر پہلے آپ نے جو ہے وہ چینل کے رو ریپورٹ کیا کہ بھارت نے آنے سے انکار کر دیا تو اب تو ان کے کانوں میں یہ بات پہنچ چکی ہوگی اچھلی دیکھیں ہم جب کہتے ہیں پولٹکس کو سپورٹ سے دور رکھے تو انفرچنیٹلی جیشہ صاحب جو ہیں وہ پوری طرح پولٹیکل ہیں کیونکہ ان کا کوئی کرکٹنگ بیکگراؤن نہیں ہے اب دیکھیں اس کے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس امرین جو سب سے بڑا ٹول ہے ایڈ دا مومنٹ وہ ٹول ہے دیکھیں پہلے نجم سیٹھی نے قوم کو نوید سنائی کہ ہم بگ فور میں آگے ہیں ہم نے ساتھ بائی لیٹرل سیریز سائن کی ہیں وہ سب بکواز تھا جھوٹ تھا اور ساری قوم نے دیکھا میں نے اس وقت بھی بار بار رپورٹ کیا کہ یہ جھوٹ ہے صرف لولی پاپ دے رہے ہیں اور پھر دیکھیں ہمیں کیس کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا کیس میں آپ سب نے دیکھا میرا خیال ہے جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس امرین آپشن ہے تو بگیسٹ آپشن وہ یہ ہے کہ آپ بھی آئی سی سی کو فورن اگر یہ نہیں آئیں گے تو ورلڈ کاپ دو ہزار تیس میں ہم بھی نہیں جائیں گے نیوٹرل وینیو پہ لے جائیں جو مرضی ہو دیکھیں تو پھر آپ کا محقف بلکل کلیر ہونا چاہیے اور ابھی تک کیوں نہیں کلیر ہو پا رہا یہ ایک لمحہ فکری ہے اور اگر رجائے شاہ کی بات کریں اگر وہ پولٹیکل جو ہے وہ بیٹی رکھتے ہیں تو رمیز راجہ تو ہے نا ان کا تو کرکٹ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو اس پہ فوری سٹیپ لے سکتے ہیں ان کو تو سمجھ ہے چیزوں کی ان سے کہیں میں ریزن بتائیں بتائیں وہ ان سے کوئی کچھ پوچھیں ان سے وجہ پوچھیں بھارت سے رابطہ کریں کوشش کریں وہ کچھ جاننے کی بھارت کی جگہ دیکھیں اب بدقسمتی یہ ہے امرین کے وہ جائے شاہی ایشین کرکٹ کانسل کو بھی ہڈ کر رہے ہیں اب یہ تو دیکھیں اب ایک پولٹیکل بندہ جب اس طرح کی چیزیں کرے گا تو وہاں پر پولٹیکس ہی لائے گا وہ ہر چیز میں دیکھیں وہ پھر کرکٹ کو مدن نظر کھیل کو نہیں دیکھے گا وہ دیکھے گا کہ یہ بھارت اور یہ پاکستان ہے جب ہم کھیل کی بات کریں گے ہمارا کھیل کو کھیل کی نظر سے دیکھنا بڑا ضروری ہے جب ہماری دونوں ٹیمز کھیل کو کھیل کے نظریے سے دیکھ رہی ہیں ہندوستان اپنی میچ کھیلتا ہے ہم اپنا میچ کھیلتے ہیں جب وہ دونوں اپنا اپنا میچ کھیل رہے اور ہمارے ساتھ کم فٹیبل ہیں تو پھر یہ سب کچھ کیا اور ہے پلیئرز کا دیکھیں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہم کور کر رہے ہیں آپ کور کر رہی ہیں آپ نے پاکستان میں ابھی تک انڈیا کو کور نہیں کیا لیکن دوسری ٹیم میں آئیں آپ نے اس سے پہلے ساؤت ایفریقہ آئی اس سے پہلے سری لانکہ آئی بنگلہ دیش آئی تو ابھی ٹیم میں آئیں گی پی ایسل کے میچیز آئے آپ نے یہاں سارا کور کیا تو آپ نہیں سمجھتی کہ دیکھیں یہ اس وقت بلکل کلیر موقع پہلی بات تو یہ آئی سی سی ہمیشہ جسے کہتا ہے نا ڈیول پالسی چلتا ہے بھئی آئی سی سی کا ورلڈ کپ پچاس آور ہم کھیلتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہم کھیلتے ہیں چیمپنسٹرہ بھی ہم کھیلتے ہیں لیکن ہم آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ نہیں کھیلتے کیوں پھر ایشین کرکٹ کاؤنسل اگر آپ آپس میں ہی چھ ملک بھی نہیں کھیل سکتے تو اس کرکٹ کاؤنسل کو ڈبے میں لے پیٹے اور پیک کریں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور یہاں پر وہ ہمیں موقع دینا پڑے گا ہماری پی سی بھی کو اس وقت خاموش نہیں ہونا چاہیے ان کو جو ہے وہ کلیر میسج دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک بڑی بات ہے اس سے ہمارا فیوچر متاثر ہوگا گیم کا ہماری قوم کا پورا ہماری قوم کے اندر اس وقت ایک جذباتی کیفیت میں آ جاتی ہے کہ بھئی وجہ بتائیں یہاں تو اللہ نہ کرے کوئی پاکستان میں پرابلم ہے دیکھیں انڈین پلیئر جب بھی آئے انہیں بے پناہ رسپیکٹ ملی ہے رسپیکٹ ملی ہے میں خود کہتی ہوں میں ورات کولی کی فین ہوں بلکل میرے آس پاس اردگیت کے لوگ روحی چھرما کو بڑا پسند کرتے ہیں بڑے ایسے ایون کے ہمارے جو کپل دیو جو ان کے پرانے پلیئر ہیں ان کے بڑے فین ہیں یہاں پر اور کل ہی کل کا ہی واقعہ ہے کہ بابر آزم کو جب انہوں نے کے بڑا کلیرلی ہے کہ مسئلہ ٹیمز کا تو ہے ہی نہیں مسئلہ ہے پولیٹکس کا تو پولیٹکس ان کو چاہیے کہ پولیٹکس کو ذرا سائیڈ پر کر کے یہاں پر گیم کو گیم کی طرح دیکھیں دو ملکوں کو قریب لانے کے لیے سپورٹس is the best tool اور ٹول بھی ہے اور اس سے پہلے جو ہم کھیلے ہماری کارڈینیشن سب کچھ کلیر تھا میسج ہمیں مل چکا تھا اور ہم بڑے خوش تھے ایون کے جب یہ خبر آئی ہے تو مجھے اتنے میسجز آئے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وجہ بتائیں کہ مجھے بہت سارے میسجز اس طرح کیا ہے کہ یار کیا وجہ ہے مرین جلدی جلدی بتائیں کیوں مہارت نے وہ کر دیا ہم تو بڑی اتھیار گیاں کر رہے تھے تو اس کا کرکٹ سے سپورٹ سے کوئی تعلق نہیں اچھا مرین اب رمیز راجہ کو حکومت کیا میں نہیں کہوں گا کیونکہ we don't want کہ ہم پھر ہم میں اور ان میں فرق نہیں ہوگا ہے نا پولٹیکس ہو جائیں گی رمیز راجہ ایسے چیئر میں اس وقت فوراں سے پہلے 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 تو اس کو کنڈیم کریں کہ یہ بلکل بھی غلط ہوئے بلکل ٹھیک ہے کنڈیم تو لازمی ان کو کرنا چاہیے اس وقت ان کا چپ سادھ لینا میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ چپ کیوں ہیں یہ معاملہ بہت بڑا ہے ایکچلی ہمارا انٹرنیشنل لیول پر معاملہ ہے تو ایشیا کب کا معاملہ ہے آگے ہمارے بہت ساری سیریز متاثر ہونے والی ہیں تو سب سے پہلے سب سے پڑھ کے چیمپینز ٹروفی کا معاملہ ہے ہماری سٹیک پہ لگ چکی ہے تو ان کو سب سے پہلے کنڈیم کریں اور پھر وہ وجہ جانے کی کوشش خود بھی کریں اور پھر ہمیں بھی بتائیں اور آئی سی سی کو کہیں جی کہ اگر یہ نہیں آئیں گے پاکستان کے بغیر نہ ورلڈ کپ ہے نہ کچھ ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے یہ رمیز راجہ صاحب کیوں کلیر نہیں کہہ سکتے ان کو ان کو بھی آج فوری کہنا ہوگا کرکیٹر ٹرن پولیٹیشن ٹرن والڈ کپ وینر ٹرن اپوزیشن لیڈر ٹرن فارمر پرائے منسٹر عمران خان صاحب بھی تو چاہیے کہ اس پہ بھی دھرنے ورنے تو ہو گئے الیکشن بھی ہو گیا اس پہ ان کا بھی دیکھیں یہ قوم کی ترجمانی کی بات ہے اس وقت ایک جوائنٹ میسج جانا چاہیے کہ بھائی ایز قوم ایز ای نیشن پاکستان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بات سے کیونکہ ہمارا یہ حق ہے بلکل جیسے آپ کا حق ہے کہ اگلے سال کا وڈ کپ کرائیں گے اس طرح یہ ہمارا حق ہے کہ انڈیا سولد ریزن دے نہیں کلنا چاہتے نہ کلیں ہماری اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بیلیٹرل سیریز کلے دس سال ہو گئے ہمارا کرکیٹ بورڈ زندہ ہے دوڑ رہا ہے کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ انڈیا وہ آرلینڈ کو وہ آسٹریلیا انگلینڈ اور زمبابی اور ساؤت افریقا اور ویسٹ انڈیز کو ہو گی الحمدللہ ہمیں خود مختار خوددار قوم ہے ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ انڈیا if انڈیا don't want to play with us we are fine with it but it is about the asian cricket council it is about the asia cup the message should be loud and clear clear اس کو رمیز راجہ کو اب آج یہ message clear کرنا چاہیے ان کے message سے بہت سا ہی چیزیں clear ہو جائیں گے ڈیسی سے reply لینا چاہیے ان کو فوری کیونکہ اگر رمیز راجہ صاحب اسی طرح خاموش رہیں گے تو ان کو بھی یہی لگے گا کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ جیسے ٹیسی خاموش ہے وہ چیمپنس ٹرافی بھی خاموش ہو جائے ایسا ہی ہوگا تو رمیز راجہ کو اب یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح سے عزت بچاتے ہیں کس طرح سے تمام تر معاملات کو کلے کیونکہ ہم لوگ clear ہیں اپنے موقع پہ ہم لوگ champions ہیں ہم لوگوں میں کوئی کمی نہیں ہے ہم آگیا ہم جو ہے وہ کیوں یہ compromise ہم open arms کے ساتھ انڈیا کو welcome کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا انڈیا ہے سی لنکا ہے بنگلہ دیش ہے خوانستان ہے جو بھی ٹیم آئے گی ہم تیار اگر ہم خوش نہ ہوتے تو سب سے پہلے جس ٹائم یہ خبر آئی ہم نے خوشی سے آپ کی توسط سے ہم نے یہ بریک کی دی اور ہم اس وقت ہمارے چہروں سے بھی لگ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش ہیں تو عوام بھی اسی طرح خوش تھی اور اور چھوٹی چھوٹی خوش نہیں ہے میری اب ہی انڈیا میں بات بات ہو رہی تھی کافی لوگوں سے جنرلسٹوں سے بھی بات ہوئی ٹاپ کے جنرلسٹوں سے بات ہوئی اور کہا یار انفورچونٹ ہے we will love to come to پاکستان بڑا مزہ ہے ہمیں بڑی ریسپیکٹ ملی تھی پہلے بھی بڑے سینئر جنرلسٹ ہے سارے نام نہیں لوں گا میں کسی کا اچھا نہیں لگتا اچھا خیر یہ تو ایشیا کپ ہے دیکھ لیتے ہیں اگر نہیں تو کل ہم نے بھیران ہے یہ اب یہ جو پلیٹ فارم ہے ہم نے سیدھا ڈریکٹ فرم دہ ہاٹ ٹو دہ ہاٹ دل سے دل تک لے کر جانا ہے امرین کل کتنا اچھا لگا کہ پہلے ویرات بابر ڈریزوان ڈی نیٹس مزدار ہوا اس کے بعد شام کو one of the greatest پہلے batsman test cricket کی ہسٹری میں جنہوں نے دس ہزار رن کیے سنیل گواسکر صاحب پاکستان کے اس میں آئے بچوں سے ملے official سے ملے بڑی اچھی ایک دیکھیں گواسکر صاحب میں over the years انہیں 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں فالو کرتے ہیں ہم دیکھتے آئے ہیں کھیلتے دیکھا انہیں زہرباز صاحب ہیں گواسکر صاحب ہیں بشن سنگھ بیدی تھے کپل دیو کا اپنے نام لیا تھا اور بڑے سارے لوگ تھے تو کتنا زبردست gesture تھا اور آہ وہ سارا gesture جو ہے آج عمید شاہ صاحب نے جائے شاہ صاحب نے سپائل کر دیا پھر وہی ہماری بات جو ہے وہ connection ہمارا کہیں نہ کہیں جوٹ جاتا ہے جب میں یہ بات سوچتی ہوں جب میں کل والا دن imagine کرتی ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے کہ پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کل جب سنیل گواسکر آئے ہیں اور انہوں نے بابر آزم کو جب کیا بھی دیا ان کا برد ریسنٹلی بابر آزم کا گزرا تھا تو جب انہوں نے گفت بھی دیا ہے دیکھیں اسے خالی وش بھی نہیں کیا گفت بھی دے دیا تو اور بڑی تعریف کی ہے کہ ہم ورلڈ کے بیسٹ ہیں بیسٹ ہیں اور انہوں نے ٹیم کی بھی تعریف کی کہ جی وہ اچھا کھیل رہے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ ان کے انٹرویو سن لیں تو پچھلی پرفارمنسز میں انڈیا ٹیم ہمیں بڑا observe کرتی ہے ہماری بڑی تعریف کرتی ہے اور آج یہ unfortunate واقعہ دیکھیں یہ جو میسجز آ رہے نا کہ یہ بڑا unfortunate اس طرح کہنے سے کام نہیں چلے گا بلکل بلکل ہمیں عملی طور پر جو ہے وہ جاننے کی لفاظی نہیں ہونی چاہیے action must speak louder than words actions جو ہیں وہ ہمارے اس وقت actions نظر آنے چاہیے کہ ہم اس وقت چاہتے کیا ہیں کیونکہ اس وقت ہم بول کے چلے جائیں گے یہاں سے لیکن مجھے امید ہے کہ کل جب ہم آئیں گے تو رمیز راجہ صاحب کچھ نہ کچھ تو بولیں گے اور positive ہونا چاہیے صرف لفاظی نہ ہو لفاظی نہ ہو کیونکہ لفاظی سے یہ لفاظی والا معاملہ ہی نہیں ہے معاملہ ہے بڑے لیول پر انٹرنیشنل لیول پر ہمارا یہ معاملہ ہے ہماری پروفیز ٹیک پر لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو compromise نہیں کر سکتے چھوڑ چھوڑی بگ جبکہ کوئی issue ہے ہی نہیں اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں مرین کے ادھر اور ادھر کے جو گریٹ جیسے میں نے ابھی عمران خان صاحب کا دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے as a politician ہمیں بہت سارے ان سے reservations ہو سکتی ہیں but as a cricketer as a world cup winner as a captain second to none ہے اور دنیا کرکٹ کے one of the best all rounders میں سے وہ ایک تھے تو عمران صاحب کو بھی لینا آپ سمجھتی ہیں کہ دونوں طرف کے جو former grades ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے اپنے boards کو اپنی اپنی گورنمنٹ کو ہماری گورنمنٹ کے تو مسئلہ کوئی نہیں قائل کریں ہماری دیکھیں گورنمنٹ کی اگر قائل کرنے کی بات ہے تو ہم لوگ بڑے clear ہیں politics اپنی جگہ لیکن کھیل کے معاملے میں ہماری گورنمنٹ بھی بڑا clear ہے وہ بھی welcome کرنا چاہتے ہیں بھارت کو اور اگر عمران خان میں بات کروں اگر مجھے ان سے بہت زیادہ اختلافات ہوں گے لیکن اگر بات کریں کھیل کی تو میرا خیال سے یہاں پر ان کو بھی بڑا کیونکہ ان کو ان کے بھی fans ہیں انڈیا میں بہت سارے messages میں پڑھتی رہتی ہوں انڈیانز بہت سارے لوگ ان کو follow بھی کرتے ہیں اور ان کے جو جلسوں وغیرہ بھی گانے لگائے جاتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں عمران خان کو تو اگر عمران خان اس حوالے سے کوئی مواقف دے دیں گے اپنا تو وہ بھارت تک ان کی آواز جائے گی اور message clear ہو جائے گا کہ ہم چاہتے کیا ہیں وہ player بھی رہے ہیں ہمارے انہوں نے میں world cup بھی جتایا تو یہاں پر دھرنے اور long march تو چلتے رہیں گے it's a part of life it's a part of routine لیکن ہمیں یہاں پر جو ہے وہ clearly message سب کو دینا چاہے وہ ہمارے وزیراعظم ہو چاہے وہ ہماری opposition parties ہوں یہاں پر سب کو ایک بیٹھنا ایک مل کے بیٹھ کے اور message دینا ہوگا message بلکل سیدھا اور سادھا ہونا چاہیے اور یہ ہے بھی سیدھا سادھا ہم welcome کرتے ہیں بھارت کو بھارت آئے اچھا world cup کے آپ کو پتا ہے qualifier بھی چل رہے ہیں کل warm up ہونے ہیں آج qualifier ہیں پہلے match میں نویبیا جس نے سری لنکا کو stunt کیا تھا پہلے match میں اس کو آج گرتے پڑھتے نیدرلینڈ نے ایک سو اکیس فائنلی ایک بال پہلے جیتا اور اب سری لنکا اور ui کا match چل رہا ہے اور ui کے جو بولر ہے اس نے آج ہیٹرک کی ہے کارتک نے کارتک نے تین لگاتار بولے پہ اور ایک سو سری لنکا جیسی ٹیم کو ایک سو باون رن پہ روک لیا ہے جواب میں بیشک ان کے بھی آؤٹ ہوئے ہیں دو وکٹے گر گئی ہیں لیکن سری لنکا مجھے تو ایسے امید ہی تھی آج سری لنکا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے مست وین ہے اس کو جیتنا ہوگا اور تمہا جیتنا ہے سری لنکا کوئی گئی گزری ٹیم بھی نہیں ہے لیکن مجھے ایک جو چیز سمجھ میں آئی ہے نا ان warm-up matches کے through وہ یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جو ہماری چھوٹے ٹیم ہیں وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئی ہیں اس کا مسئلہ یہ امرین دیکھیں یہ تو ویسی جو چھوٹی ٹیمیں اسوسییٹ نیشن ہیں ان کو تو یہ تو بگ بائز کے آگے کھیلیں گی تو وین وین پوزیشن ہے یہ ہی میں دو سال سے بتاتا آ رہا ہوں اللہ نہ کرے اگر ہمیں qualifying round کھیلنا پڑا تو اب ویسٹ انڈیز کال آپ نے دیکھا کیا حال ہوا ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ تو یہ دیکھیں ایک طرح سے اچھا بھی ہے ویسے تو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکی پہنے دو سو سال میں وہ کرکٹ کو بیس جگہ پہ بھی نہیں پچھا سکی دس سے زیادہ ٹیسٹ پلائنگ نیشن نہیں کر سکی لیکن یہ قابل تعریف ہے کہ اسوسییٹ نیشن جو ہیں یہ زبردست کام کر رہی ہیں اجا امرین اوورال اشیا کب بھی ہوا گواسکر صاحب بھی ہوا یہ وام اپ بھی ہوا کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اکل کے اندے وہ کہتے ہیں جی اخوانستان نے کیونکہ بدتمیزی کی تھی ریسنٹلی ابھی اشیا کپ میں بھی تو رمیز راجہ صاحب نے کہا ہم ان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے پہلے تو ایسی بے وکوفانہ خبر نکالتے ہیں یہ کہاں سے ہیں رمیز راجہ صاحب کا کیا تعلق ہے یہ آئی سی سی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وام اپ میچز کیسے ہونے دوسرا کل آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ کل جب ہم آئیں گے تو پاکستان والا میچ تقریباً اختتام کے قریب ہوگا کیا لگ رہا اکھوانستان ہر دفعہ ہمیں ناکو چنے چبا کے گرتے پڑھتے ہم جیتے ہیں کہ کیا کل ہم کچھ تگڑا کریں گے یا کال اخوانستان آہ فائنلی کہیں ہمیں وہم اپ میں تو نہیں ہی ویسے پہلی خبر پہ تو چلیں بری خبر سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا لیکن میرے چہرے پہ سمائل اس وجہ سے آگی میں نے کہا ذرا محول اچھا کریں اچھا وہ رمیز راجہ والی خبر پہ کہ انہوں نے کوئی سٹانس لیا تو ایسا کچھ بھی نہیں آئی سی سی کا کام ہے جرمانے وہ کرے گا اور سارے نوٹسز جو ہے وہ آئی سی سی نے لینے رمیز راجہ نے نہیں لینے ہاں رمیز راجہ نے ایک کام جو اب ہم کیا کہیں کہ پی سی بھی یو ٹیوب پہ کچھ بھی کر لیتے ہیں بہرحال اس طرح کی کیا لگ رہا ہے کل کے میچ کا کل کا میچ ہمارے لئے جیتنا بہت ضروری ہے افغانستان سے ایک تو ویسے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم مرال کے لئے ضروری ہے دوسرا اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے پچھلے واقعہ اور ہمیں جو ہے وہ ان کو سبق سکھانا چاہیے تگڑی جیت میں چاہیے ہو جیسے چیمپینز کھیلتے ہیں چیمپینز کی طرح ہمیں کل کا میچ کل کے میچ کو ہمیں ورلڈ کپ فائنل کی طرح کھیلنے ہیں تو آپ نے سنا امرین کیا کہہ رہی ہیں بہت غصے میں تھی میں نے کہا کوئی بات نہیں ریلاکس تھوڑا سا ہو جاتا ہے دیکھیں یہ چاہے امرین علی ہو چاہے محسین علی ہو چاہے کوئی بھی ہو میں یہ ذاتی طور پر بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کیونکہ میرا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے میں باہر بھی جاتا ہوں جب کور کرنے کے لیے ابھی ہم ٹی ویڈیجنل کے لیے اسیا کب کور کرنے گئے تھے شاہد میں والٹی ٹوینٹی کے لیے بھی آسٹریلیا جاؤں تو ہماری انٹریکشن ہوتی ہے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں انڈین جونلسٹ انڈین لوگ وہ چاہتے ہیں اکا دکھا ہر طرف ہوتے ہیں وہ وہ میٹر کرتا ہے میجورٹی کیا چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات نہ صرف سپورٹس بلکہ ملکوں کے اچھے ہوں کیونکہ ہمارا کوئی نے کوئی وہاں ہیں ان کا کوئی نے کوئی یہاں ہیں تو ایسا ہونا چاہیے کرکٹ کو یا سپورٹس کو پولٹکس سے دور رکھیں ہمارا مشورہ ہے اس کھیل کے پلیٹ فارم سے جائے شاہ صاحب اور پرائیم نیسٹر آف انڈیا مسٹر نائند مہودی صاحب کہ آپ کھیلوں کو پسند کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے آپ سپورٹس کے انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں انڈیا میں انویسٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بک اپ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کئی بچے ہیں یہ بھی آپ کئی بچے ہیں ان کو رنگ نسل اور اس میں نہیں اپنے ملک میں رہ کے آپ اپنے لئے اچھا کریں ادھر والوں ادھر رہ کے اچھا کریں گے لیکن ایک بڑے کا کردار آپ بڑے بھائی کا کردار ادا کریں نا بھائیوں میں آپ پس میں اختلاف ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا اب اگر اس میں درد ہے تو آپ بازو ہی کاٹ دیں گے تو اچھے اور بڑے ہونے کا ثبوت دیں اور یہاں سے بھی میں سمجھتا ہوں ہم بھی بڑے دل کے ساتھ جو ہے ماضی کی تلخیوں کو ختم کریں گے سپورٹس کے ترو ملکوں کو لوگوں کو قریب لائیں گے اپنا رکھیں خیال آج کے لئے کھیل سے اتنا ہی نیکس شو میں میں اور امرین علی اور میں بھی کوئی اور بھی گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے کیمرمن سمیت اللہ حافظ